بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب گہریے سے ہوں گے اور آپ کی زندگی بڑی اچھی گزاری ہوگی آج ہے پانچ سپٹیمبر دو ازار بیس آج کی بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بڑی خبریں ڈسکس کرنے سے پہلے بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کی اپنے نہیں یہ ویڈیو یہ خبریں اگر آپ کو چلکتی ہیں اور آپ ڈیلی کی نیوز اپ ڈیٹس جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبکرائب کرنے کے ساتھ جو کہ برکل فری ہے ساتھ اگر نوٹکیشن پر ایک بیڈو دبا دیجئے گا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں کیونکہ میں ہر روز آپ کے لیے لیٹس اپ ڈیٹس نیوز تبصرے تجزیہ سب کچھ یہاں پر اس چینل کے اوپر لاتا رہتا ہوں سب سے بڑی اور سب سے شاندار خبر عمران حاند صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے عمران حاند صاحب کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹے ہوئی ہیں جو کہ پاکستان کے ذریعظم اور جو فوج ہے اس کے درمیان اختلفات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں درمیان حاند صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں جو کہ ملکی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تو میں ایسی کوئی بھی صورتحان پیدا نہیں ہونے دوں گا پاکستان کی فوج یعنی کہ زیور ملیٹری ریلیشنشپ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ملکی سلامتی کے لیے اور جو کچھ ملک کے لیے جو کچھ ہم فیصلے کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کو مکمل طور پر اگاہ رکھا جاتا ہے تو ہمارے جو ریلیشنشپ جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور بہت زیادہ سٹرونگ ہونے جا رہے ہیں اس سے اگلی بڑی خبر ہے عمران حاند صاحب کا آج کراچی کا بہت اہم دورہ ہے اس دورے کے اوپر نہ صرف پاکستان کے جو وفاق میں بیٹے لوگ ہیں بلکہ جو سندھ میں بیٹے ہوئے ہیں صبح سندھ کے لوگ وہ اس دورے کے اوپر ان کی نظریں بڑی جمع ہوئی ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عمران حاند صاحب آ کر کریں گے گیا سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران حاند صاحب نے آج کے دورے کے اوپر زرائے بتا رہے ہیں کہ جو سندھ کے ذریعالہ ہے مراد علی شاہ صاحب ان کو ائرپورٹ یعنی کہ ائرپورٹ کے اوپر آ کر ان کو استقبال کرنے کی دعوت نہیں دی گئی وہ خود آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے ان کو بازابتہ طور پر دعوت نہیں دی گئی زرازم عمران حاند صاحب کے اس دورے سے پہلے پریس کانفرنس کی بلاوگوٹر زرداری نے اور بلاوگوٹر زرداری نے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے آسف زری بادوگوٹر یہ کہا کہ ان کو استیفہ قبول کر لینا چاہیے تھا یہ کر لینا چاہیے تھا وہ کر لینا چاہیے تھا ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ جو وفاق ہے یہ نہ کہیں کہ یہ وفاق ہمیں پیسہ نہیں دے گا یہ وفاق کا پیسہ نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور سندھ ایسا صوبہ ہے جو پاکستان کے پورے پاکستان کچھلاتا ہے کیونکہ سندھ کی آبادی بڑی ہے اور سندھ میں جو لوگ ہیں یعنی کہ کراچی کے جو لوگ ہوگے اور تمام درچیزیں ہوگے ایون کے وہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو تمام درچیزیں ہیں جو وہ زیادہ ہیں ایس کمپیر ٹو جو ادر صوبے ہیں اس کے مطابق تو ویسے تو صوبہ بنجاب بڑا ہے لیکن اس کے بعد جو جو سندھ ہے وہ پاکستان کا بجٹ چلاتا ہے تو وزیادہ مرحان صاحب یہ نہ کہیں کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے بلکہ ہمیں جلد سے جلد پیسہ دیا جائے اور بلاو بڑا ذرداری نے کل اپنی جو پریس کانفرس تھی اس میں انہوں نے نہ صرف کافی زیادہ انہوں نے اترازات اٹھائے کبھی وزیادہ مرحان صاحب کی اترازات اٹھائے تو کبھی کیا تو کبھی کیا تو وہ ایک پریس کانفرس یہ تھی کہ ہمیں صرف وصرف پیسہ چاہیے پیسہ ہمیں پیسہ دیں اور پھر ہم خوش ہو جائیں گے تو ایسا کچھ کہنا تھا بلاو بڑا ذرداری کا آج کا جو دورہ ہے وزیادہ مرحان صاحب کا کراچی کا اس کے اوپر وزیادہ مرحان صاحب جتنے پیکج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس کی ایکسپیکٹیڈ جو اماؤنٹ ہے وہ ہے آٹھ سو ارب سے لے کر ایک ہزار ارب روپیز تک کی اعلانات کریں گے وزیادہ مرحان صاحب اس میں چھوٹے بڑے علانات ہوں گے وہ کل ملا کر آٹھ سو سے لے کر ایک ہزار ارب روپے کے علانات کریں گے لیکن یہ پیسہ اقدم جاری نہیں کیا جائے گا یہ پیسہ تین سال کی مدد میں کراچی پر لگے گا اس سے اگلی بڑی خبر ہے مریان واشریف صاحبہ سے لیٹڈ مریان واشریف صاحبہ نے بیان جاری کیا ہے کہ اتصال کا بیانیاں اپنی موت آپ مر چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مرحان صاحب نے کہا تھا کہ میں اتصال کا مجاری رکھوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن آسان صلیم باجبہ کا استیفہ ان کو قبول کر لینا چاہیے تھا تو جب انہوں نے قبول نے کیا تو اتصال کا جو بیانیاں ہے وہ اپنے موت آپ مر چکا ہے اس کے علاوہ مریان واشریف صاحبہ نے اور بھی کہ مزید اس شتا فرمائے وہ انشاءاللہ پھر نیکس کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیخ کیے جائیں گے شہباز شریف کے امطلق اگلی بڑی خبر ہے شہباز شریف کرتے ہیں مریان واشریف کے قلاب دہشتگردی کے تفاہد شامل کرنا قابل مضمت ہے جو واقعہ پیش آیا تھا نیب کے دفتر کے اوپر اس کے امطلق شہباز شریف کا بڑا بیان جاری ہوا ہے اس سے اگلی بڑی خبر جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے آسن سلیم باجوہ سے لیٹ آرمی جلیدے کی ویب سائٹ اور آرمی جلیدے کے جو ویب سٹریمنگ ویب سائٹ ہے اس کے مطابق جو سی پیٹ کا منصوبہ ہے سی پیٹ کا منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اس منصوبے کے تحت پاکستان آرمی جلیدے کے ویب سائٹ اور انگیس چیز کا انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ سی پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ اس منصوبے کی وجہ سے جو پاکستان اور چینہ یہ جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے اور یہ تو جو تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان دنیا کا طاقتور ایک ملک بن جائے گا اور آنے والے دنوں میں امریکہ اور انگلینڈ یا یورپین کنٹریز میں سے کوئی بھی کوئی ایسی کنٹری نہیں ہوگی جو دنیا پر رکھونا نہیں کرے گی آرمی جلیدے کی ویب سٹیمنگ ویب سائٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا بادشاہ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ یہ جو منصوبہ ہے وہ بہت جلد کمیاب ہوگا اور یہ نہ صرف پاکستان کی فوج کی نہ صرف پاکستان کے دریادے مرحضات کی برگے پورے پاکستان کمیابی ہوگی کمڈیٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ یہ منصوبہ اپایت اکمیل لگ ہو جائے گا اس سے اگلی بڑی خبر ہے کہ جو آور سیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی نیوز ہے آور سیز پاکستانی جو ہیں وہ اکثر پاکستان میں آ کر جہدات خریدتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہیں ان کے ساتھ اکثر فرارکا لیتے تھے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہیں وہ ان سے فرارکا لیتے تھے اب آور سیز جو پاکستانی ہے وہ بیچارہ پاکستان میں آتا تھا اس کو نہیں پتا کہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ آتھنٹک ہے کون سی فرارکا رہی ہے آیا کہ یہ زمین اتنے پیسو کی ہے بھی یا نہیں جو صرفی بخاری ہے اور جو بابر رمان صاحب ہیں ان دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے اور زیادہ عمران صاحب سے مشاورت کی ہے اور زیادہ عمران صاحب کا بھی بڑا بیان جاری ہے ہوا ہے اور زیادہ عمران صاحب اور جو صرفی بگاری اور یہ بابر رمان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آور سیز پاکستانی جو لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں جدادیں کریتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ فرار کرتی ہے تو ان کے خلاف کیٹ ٹاؤن ہوگا اور اگر کوئی آور سیز پاکستانی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس کے ساتھ ایسا فرار ہوا ہے یا تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے نیچر کومنٹ سیکشن پلے کیے گا میں آپ کو مکمل انفرمیشن دے دوں گا کہ آپ کیا کریں تو آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کی ہیل باؤٹ کرے گی ایک تو یہ چیز ہے دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ بقیدہ طور پر جو زرفی بغاری صاحب ہیں آپ ان کو ٹویٹ کر سکتے ہیں سیٹیزن پورٹل ایپ ہے آپ کے پاس اس پر جا کر آپ اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں اور آپ قیدہ طور پر جردہ امراہان صاحب کے جو ترجمان ہیں شہواز گل صاحب ہوگے ان کو ٹویٹ کر سکتے ہیں اور مجھے بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی آواز کامے بالا ذکر جانے میں اپنا کے داردہ کروں گا انشاءاللہ اس سے اگلی بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پی آئی اے نے جو یورپ میں ان کے اوپر پبندیاں لگی تھی تو پی آئی اے کے جو میں ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر بندیوں کے خلاف اپیل نہ دائد کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس سے اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ اوارسیز پاکستانی جو ہے اب پاکستان میں الیکشن لڑ سکیں گے پہلے ان کا پاکستان میں الیکشن لڑنا یعنی کہ بہت زیادہ مشکل تھا پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے اب جو اوارسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان میں الیکشن تو لڑ سکیں گے جن کے پاس دیو نیشنلٹی ہے وہ پاکستان میں الیکشن لڑ سکیں گے لیکن الیکشن لڑنے سے پہلے ان کو اپنی جو ادھر کی شہریت ہے انگلینڈ کی ہے امریکہ کی ہے فرانس کی ہے یا پھر کسی اور ملک کی ہے ان کو وہ شہریت چھوڑنا پڑے گی بعد میں الیکشن لڑنا ہوگا یہ نہیں ہے آپ دوری چھوڑی رہا کر الیکشن لڑ سکیں گے ایسی ویسی بات رہی ہے آپ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر سکتے ہیں تمام در چیزیں کر سکتے ہیں اور یہ تمام در چیزیں ہوں گی اس سے اگلی بڑی خبر ہے جی کرونا وائرز سے لیٹیل کرونا وائرز کے جو ایکٹیب کیسیز ہیں وہ رہ چکے ہیں پاکستان میں آٹھ ہزار آٹھ سو نو رہ چکے ہیں اور اس سے اگلی بڑی خبر ہے کہ آج پاکستان میں جو ویڈر پورٹ آئی ہے ویڈر پورٹ کے مطابق پاکستان کے کچھ ازلا میں بارش کا امکان ہے جن میں اسلامباد اور اسلامباد کے ملکہ علاقوں میں اور جو چند لاہور کے علاقوں میں اور کراچے کے چند علاقوں میں بارش کا امکان ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ خبریں یہ تمام تجزیزیں اپسان دائیں گے اگر اپسان نہیں ہے تو سوڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دعاوں میں آسان چینل سسکرائی کریں گے تو سوڈیو میں تب تکر یہ اپنا دیں پیارات بہت سارے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فراقستان پہن sincere پر پہنچ میں ماہ